اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ اوڈو چینل لائیو ویڈ شاہد خان تو دوستو آج پھر ایک برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت بھی حاضر ہیں جو ہماری سیریز شروع ہو چکی ہے پائی تھن کے اوپر آج اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم کچھ اہم ٹاپکس آپ سے ڈسکس کریں گے تو آپ نے ان بیسک چیزوں کو ذہن نشین رکھنا ہے جو آپ کے نیکسٹ آنے والے جو آسائنمنٹس ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے اگر آپ اس کو ذہن نشین کر لیتے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گی تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آج ہم پائی تھن کا تیسا لیکچر لے رہے ہیں اور اس میں جو بیسک ٹرمنالوجی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے یہ دیکھیں سینٹیکس پرائیمری ٹرمنالوجی ہے آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے سینٹیکس اس کا بہت سادہ ہے اور سینٹیکس کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی شو کرتا ہوں سینٹیکس کے بارے میں تاکہ آپ اس کو سیکھ بھی سکیں تو آپ نے اینکونڈا کو اپن کر کے اور جوپیٹر نوٹ بک کو جیسے لانچ کریں گے تو آپ کو یہ سیکشن یہاں پہ مل جائے گا جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا تو یہاں پہ آپ جو اولڈ فائل آپ کی تھی وہ آپ انہیں سرچ کرنی ہوگی تو وہ کیسے کریں گے جسٹ آپ نے اس کو نیچے جانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہیلو پائی تھن یہاں پہ لکھا ہویا جو آپ کی لاسٹ فائل تھی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں جو آپ نے لاسٹ سٹیٹمنٹس لکھی تھیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ نے اسی کو ہی رن آن کرنا ہے ابھی ہم نے بات کے سینٹیکس کی تو سینٹیکس اس کا بہت سیمپل ہے پائی تھن کا جسٹ آپ نے پرنٹ اور اس کے بعد پرنٹسز میں ہیلو سٹوڈنٹ لکھا اور یہ پرنٹ ہو گیا تو اس کو سینٹیکس کہتے ہیں پائی تھن کی لینگوینڈ میں اور یہ بہت سادہ ہے بہت سیمپل ہے اور اس کے ذریعے آپ نے اس کو پرنٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سینٹیکس جو پائی تھن کا ہے وہ بہت سیمپل ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے پائی تھن آئیڈینٹیشن وہ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوئے ہے پرنٹ ہیلو سٹیٹمنٹ اگر آپ اس کو سپیس دیں گے ٹیب کے ذریعے تو یہ یہاں پہ جو سپیس بنا ہے یا ایک سپیس دو سپیس تین چار سپیس دیں گے تو یہ جو سپیس ہے اس کو آئیڈینٹیشن کہتے ہیں اور پائی تھن میں یہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے جو چیزوں کو رن آن کرنے میں اور چیزوں کو یوٹلائز کرنے میں جو آئیڈینٹیشن ہے یہ مین پلے کرتا ہے رول پائی تھن کے اندر یہ بڑا اہم ہے اس کا آپ نے خیار رکھنا ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد جو نیکس سیکشن ہے پائی تھن کومنٹس پائی تھن کومنٹس لکھنے کے لیے اگر آپ کوڈنگ کرنا چاہتے ہیں کوڈنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا زبدس قسم کی ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے جو کورز ہیں اس میں آپ نے کومنٹس انکلیوڈ کرنے ہیں تاکہ آپ کے جو کورز ہیں وہ ریڈبل پوزیشن میں ہو اور لیٹر آن جب بھی آپ ضرور پڑے تو وہ آپ کو سمجھ بھی آسکے تو پائی تھن میں جو کومنٹس کو لکھا جاتا ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے کومنٹس کو کیسے لکھنا ہے مثال کے طور پر یہ ہم نے لائن لکھی یہ لائن لکھی اب اس کو رن کریں گے تو یہ رن ہو جائے کیونکہ اس میں اس آیا ہوا ہے یہ اس کا already reserved word ہے لیکن آپ نے اس کو کومنٹ بنانا ہے اس لائن کو تو جسٹ آپ نے سٹارٹ میں ایک ہیش یوز کرنا ہے اور یہ پائی تھن کے کومنٹس بن گیا اب اس کو رن بھی کریں گے تو اس دیکھیں کچھ بھی پرفارم نہیں کیا آپ نے تو یہ پائی تھن میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ نے کوڈز کے ساتھ ساتھ جو کومنٹس بنانے ہیں پائی تھن کے اندر تو اس میں آپ نے ہیش لگا دینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ لکھیں گے پائی تھن اس کو رید نہیں کرے گا اس کو یعنی implement نہیں کرے گا اور اس کو ایزے کومنٹس ہی لے گا اور یہ آپ کے لئے بڑا زبرست یعنی کہ اچھا ہوگا کہ آپ اس کو سمجھ جائیں تو یہ تین چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے پائی تھن کے اندر اور نیکسٹ جو سیکشن ہے وہ ہے پیم داس یعنی کہ پیارٹی سیٹس کرنی ہے جب بھی آپ implement کریں گے چیزوں کو آپ سیکھیں گے چیزوں کو assignments کو بنیادی assignments کو تو ان کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے کیونکہ کچھ numerics پائی تھن میں use ہوتی ہیں ان کو آپ utilize کرنا ہوگا طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک فارمولا یاد رکھ لیں کہ آپ نے پیم داس اس کو پیم داس کہہ دیں پیم داس کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں یاد رہیں گی پی فور parentheses سب سے پہلے آپ نے اس کو solve کرنا ہے اس کے بعد exponential ٹھیک ہے یہ e سے مراد exponents یہ exponential کہہ دیں یہ اس کی طاقت نما کہہ لیں کچھ بھی کہہ دیں x power 2 یہ آپ نے second phase میں اس کو حل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے multiplication کرنی ہے اس کے بعد آپ نے division کرنی ہے اس کے بعد آپ نے addition کرنی ہے and then subtraction کرنی ہے یہ فارمولا یاد کریں گے تو باقی سارے چیزیں آپ کی آسان ہو جائیں گے آپ کو سیکھنے کے لیے کہ آپ نے کون سی چیز کس وقت solve کرنی ہے اور کس وقت اس کو operate کرنا ہے یہ آپ کے سمجھنے کے لیے بڑا اہم ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں گے تو یہ چیزیں تھیں جو آپ نے سمجھیں بنیادی code لکھنے کے لیے یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہو تو دوستو اس کے بعد اہم چیز جو ہے variables variables کیا ہیں variables کیا ہے کہ آپ کوئی بھی نام لکھتے ہیں فرض کریں میں لکھتا ہوں جو پیٹر یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو پیٹر یہ ایک name ہے یہ پائیتھن میں اس کو ایک variable کی طور پہ لیا جا سکتا ہے اور یہاں اس کے کچھ قانون ہیں کچھ اس کی rules regulations ہیں کہ آپ نے variable کو کیسے لکھنا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ ایک variable کو آپ نے کبھی بھی اس کے جو numeric words ہیں مثال کے طور پہ آپ نے اس کو five جو پیٹر نہیں لکھنا یہ اس کا variable نہیں بنے گا پائیتھن اس کو alone نہیں کرتا اس کے بعد آپ اس کو underscore score سے لکھ سکتے ہیں ایک option اس کے بعد آپ اس کے a to z یا zero to nine کچھ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے تمام جو words ہیں وہ جیسے جو پیٹر ہے یہ اس کا الگ word ہے اس کے بعد آپ لکھتے ہیں m یا j جو پیٹر ٹھیک ہے تو یہ اس کا الگ لفظ بنے گا دونوں لفظ الگ الگ ہوں گے لیکن یہ الگ الگ ہیں کیونکہ ان میں j جیسے start میں چھوٹا ہے small اس کو کہتے ہیں اور j یعنی کہ caps میں ہے اس کو آپ دونوں کو الگ الگ argument کے طور پہ ہم treat کریں گے python اس کو اس طریقے سے read کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو لکھنا کیسے مثال کے طور پہ a is equal to یہ آپ نے enter کیا اور یہاں پہ دیکھ لیں a آپ کا ایک variable ہے آپ اس کو بیٹر بھی لکھ سکتے تھے simple طور پہ a لکھ لیں اور is equal to آپ یہاں پہ اس میں assignment کا word ہے یہ equal to نہیں ہے اس کے برابر نہیں ہے یہ assignment ہے اور اس کی مثال کی طور پہ value a value 2 ہے تو آپ اس کو run کریں گے تو یہ اس کو محفوظ کر لے گا اب آپ نے اس value کو call کرنا ہے تو آپ a press کریں تو آپ کو یہ value دے دے گا کہ یہ دو یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اب اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں مثال کے a press کریں گے اس کو ہم کوئی دوسرا word دیتے ہیں 3 اور اس کو آپ run کریں اور اس کے بعد آپ اچھا a اور 3 ہم نے لکھا enter کیا a is equal 2 اور یہاں پہ اگر آپ اس کو call کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو reply کرے گا وہ آپ کے سامنے 3 ہے یعنی 2 یہاں پہ تھا اور یہاں پہ 3 ہے یہ دونوں الگ الگ طور پہ کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو چیک کر لیا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو call کر سکتے ہیں variables اب یہ variable ہے یہ amount ہے اور یہ variable ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو دھیان میں رکھنا ہے اور یہ اس کا variable ہے اور اس صحیح سے آپ multiple variables کو بھی اس میں لکھ سکتے ہیں اس کو on کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ x y z اور ج ڈ ڈ ڈ ڈ carry یہ آپ نے 3 variables اور 3 ہی values لی ہیں آپ اس کو run کریں اور اس کے بعد آپ nے print command بھی use کر سکتے ہیں print x یہ پہ آپ اس کو run کریں یہ دیکھیں orange اس نے لیا اس کے بعد آپ print command لکھیں اور اس کے بعد اس میں y کی value لے لیں تو یہ آپ بنانا دے گا اور اس کے بعد آپ print اور اس کے بعد z enter کریں تو یہ آپ کو cherry دے دے گا کو ایٹلائز کر سکتے ہیں تو دوستو سیمپل آپ نے آج کی جو کلاس ہے اس میں یہی سیکھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کومنٹ سیکشن کو وریبلز کو اسائنمیٹس کو اور پیمڈاس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیسے اور کب پر فارم کرنا ہے تاکہ آپ لوگ جب ہم نیکسٹ پروگرامز چلائیں تو وہ آپ لوگ کے لیے ہیلپ پل ہوں تو دوستو امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ پل ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد اپنا بہت سا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو پائیتھن کی ڈیڈے ٹائپس ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ ان کو کیسے ان پر ورک کر سکتے ہیں اور کیسے ان سے ریزیولٹس لے سکتے ہیں تھینکیو پر واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی